شہباز شریف نے فرانس سے امداد وصول کی ہے ٹین ملین غالباً شاید یہ چل رہا ہے تو لوگ بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ٹیل پی کیونکہ یہ عمران خان کے دور میں تو آئیرو سڑکوں پر ہوتی تھی تو اب امداد بھی مل رہی ہے فرانس سے اب کیوں نہیں فرانس کے خلاف بول رہے تو اس پر لوگوں کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری عوام کو بہت سارے سوچ اور سمجھ کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تحریک لبی کی فرانس کے خلاف قربانییں بھی ان کے سامنے ہی ہیں اور وہ وقت بھی عوام الناس کو یاد کرنا چاہیے کہ جتنی قربانیوں کے بعد تیعیے پایا تھا کہ اس معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جتنی شخصیات بیٹھی تھی ہیں انہوں نے اس بات کو نہ قدر و قیمت کی نظر سے دیکھا نہ اپنے ایمان کے دفاع کے حوالے سے بھی دیکھا اور آج پھر عوام الناس انہی کے دفاع میں ٹی ایل پی کو تو دعوت دے رہی ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں لیکن عوام کو بھی تو چاہیے نا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان ظالموں کو دیکھیں جنہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک ظلم کیا اور اسی انہی کی صف میں شہباز شریف بھی شامل ہے جس صف میں عمران کھان کھڑا ہوا تھا اس نے فرانس کی حمایت میں عوام الناس کو خون میں نلایا سڑکوں پر خون بھایا اور یہ شخص ہمارے اوپر ظلم اور ستم یہ کر رہا ہے اس پہ عوام الناس کو چاہیے کہ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے واحد آپ کے پاس ذریعہ الیکشن کا ہے ووٹ کا ہے وہ اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک لبی پاکستان کو اس نیت سے ووٹ دیں کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا یہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور عوام کے سامنے پھر ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو عوام کے جو شر پسند لوگ ہیں یا اناثر ہیں وہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کے اندر انتشار پیدا ہو ہم انتشار پسند نہیں ہیں نہ ہی ہم انتشار کو چاہتے ہیں وہ اپنے عزائم کی خاطر تقاضی تو کرتے ہیں اب ان کے بس کی بات کوئی نہیں ہوتی کلمہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے ان کا بھی اظہار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے اب ان کی قیادت کی جانب سے کوئی ایک بیان دکھا دیں کہ فرانس سے پیسے لینے پہ یا امداد لینے پہ ان کا کوئی موقف سامنے ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا ردعمل اس حوالے سے خالی ٹی ایل پی نے کلمہ پڑھا ہے یا پاکستان کی سلامتی کا ذمہ لیا جبکہ ہمارے پاس تو بھی کوئی ذمہ داری بھی نہیں اس بازابتہ طور پر اس حوالے سے خود ہی کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی اس پر کچھ نہیں بولتے حالکہ دیکھا جائے تو ٹی ایل پی ہی سب سے پہلے ٹرینڈ چلاتی ہے اور ٹی ایل پی موقف اپنا دیتی ہے اور پھر جب سڑکوں پر ٹی ایل پی نکلتی اس معاملے پر خود ہی کہتے ہیں سڑکیں بند کر دی ہیں تو یہ دوہرہ میار ہے یہ اپنے سوال کے جواب خود ہی دے دیا یہ ہمارے ان پاکستانیوں کا دوہرہ میار ہے کہ جو سیاسی وابستگیت کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن اسلام اقدار کو اہمیت نہیں دیتے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام کے ساتھ کتنے وفادار ہیں اور جب ہم لوگ نکلتے ہیں تو اس بات کو وہ انتشار پسندی کہہ دیتے ہیں فساد کہہ دیتے ہیں اور ظلم زیادتییں کہہ دیتے ہیں لیکن جب ان کی باری آتی ہے کم از کم کم از کم اسلام کی سر بلندی اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو اور اسلام کے ساتھ کربانی اسلام کی خاطر کربانی دینے والوں کی خاطر ووٹ دینے کا حق آتا ہے پھر وہی ظالموں کی صرف میں لگ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ موقع ہے ان کے پاس کہ اسے چھٹکارہ حاصل کریں اور اپنے ایمان کے دفاع کیا جائے